ہائے ویلکم ٹو پی ایڈوائزی سویسز مائی نام ایز آمیر الورمہ اور آج کی ویڈیو میں میں بات کرنے جا رہا ہوں گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر آنے والے ایک الڈرا لوجری لانچ کے بارے میں بات کریں گولف کورس ایکسٹینشن روڈ کی تو گولف کورس ایکسٹینشن روڈ گولف کورس روڈ کے بعد سب سے پریمیم لوکیشن مانی جاتی ہے چاہے وہ آپ کمرشل انویسمنٹ کرو چاہے آپ ریسیڈنشل انویسمنٹ کرو جو لاسٹ پروجیکٹ ایک آیا تھا گولف کورس ایکسٹینشن روڈ پر جس نے کہ آہ بہت ہی زورزہ سائپ کریٹ کیا تھا وہ تھا ڈیل ایپ دا آر بر پچیس اکڑ میں یہ پروجیکٹ آیا تھا جو کہ تین دن کے اندر سولڈ آؤٹ ہوا تھا ایبریج ٹیکٹ سائز آپ کا ساڑھے ساتھ کلوڑ کے آس پاس کا تھا بہت ہی کلاس پروجیکٹ تھا بہت ہی اچھی ایمنٹیز کے ساتھ یہ لانچ ہوا تھا اور بہت ہی اچھا ریسپونس ملا تھا اس کے بعد جتنے بھی آپ نے لانچز دیکھیں ہیں ایکسٹینشن روڈ پر ایک تو لانچز ہوئے بہت کم ہے لیکن جو بھی لانچز ہوئے تھے اس میں کہیں نہیں دکت یہ تھی جو لینڈ پیچز تھے وہ بہت کم تھے کوئی پانچ اکڑ کا تھا جیسے کہ کانشنٹ ایلیویٹ ٹو آیا تھا اس میں جو آپ کا لینڈ ایریا تھا وہ پانچ اکڑ کے آس پاس تھا انند راج کا پروجیکٹ آیا اس میں بھی جو آپ کا لینڈ ایریا تھا وہ پانچ سے چھ اکڑ کے آس پاس تھا تو چھوٹے پروجیکٹس میں ہوتا گیا کہ جو ایمنٹیز آپ کو ایک بڑے ٹاؤنشپ کے اندر انجوائے کرتے ہو وہ آپ چھوٹی ٹاؤنشپ کے اندر انجوائے نہیں کر پاتے تو اسی وجہ سے ہوا گیا کہ جو میکسیم لوگ ہے لیکن گولف کورس ایکسٹینشن روڈ ایک ایسی لوکیشن ہے کہ اگر یہاں پر آپ اچھی ایمنٹیز کے ساتھ ایک اچھے لینڈ پارسل میں پروجیکٹ لاؤ تو چاہے وہ انویسٹر ہو چاہے انڈ یوزر ہو کہیں نہ کہیں اس کی ایک فرس پریفرنس بن جاتی ہے تو آج میں بات کرنے جا رہا ہوں ایک ایسے ہی ڈیویلپر کی جو کہ گیارہ سے بارہ اکڑ کے اندر ایک الٹرالرجری ایمنٹیز کے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پروجیکٹ لے کر آ رہا ہے اور لوکیشن کے اگر میں بات کروں تو لوکیشن بہت ہی اچھی ہے ڈی ایل ایف دا آر بر سے بھی اچھی لوکیشن ہے سراؤنڈنگ میں اگر میں بات کروں تو آپ کو دو ایسی زیڈ ملتے ہیں ایک ٹاٹا ایٹیلین پارک ہو گیا ایک ایسینڈاز کا ایسی زیڈ ہو گیا ساتھی ساتھ پچاس سے ساٹھ لکس ورفٹ کا ایریا آپ کو مینگنم گوڈ ارث کے اندر مل جاتا ہے سپینڈر کے اندر مل جاتا ہے اور یہ ایسے کمورشلز ہے جس کے اندر آلموسٹ آلموسٹ فٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ آکوپینسی ہو چکی ہے ریجیڈینشل کی بات کروں تو گرینڈ آئی ریو آر کاپ کے ساتھ میں ہی آ جاتا ہے آپ کا جو مہندرہ دومینئر ہے وہ ساتھ میں آ جاتا ہے جو کہ یہ ایک بہت ہی اچھا پروجیکٹ ہے بہت اچھے ہائپ کے ساتھ بھی بہت اچھا اپریزیشن جس کے اندر لوگوں نے لیا وہ پروجیکٹ بھی آپ کے سراؤنڈنگ میں ہی آ جاتا ہے یہ تو وہ پروجیکٹ ہے جو یہاں پہ بند کے تیار ہو چکے ہیں سارے پریمیم پروجیکٹ ہیں لیکن اگر میں آنے والے ٹائم کے اندر جو یہاں پہ پروجیکٹ آنے والے ہیں جو لانچ ہونے والے اس میں اگر آپ نے سنا تو اوبرائی جو گرداؤں کے اندر پروجیکٹ لے کر آنے والا ہے وہ بھی آپ کا نیر پروکسیمیٹی میں لگتا ہے ڈی ایل ایف کا جو لینڈ پیچ ہے جو ڈی ایل ایف نے بھی پرچیز کیا ہے 29 ایکرز کا جو لینڈ پیچ پرچیز کیا ہے وہ بھی آپ کا کلوز پروکسیمیٹی میں لگتا ہے تو ڈی ایل ایف اور اوبرائی جیسے ڈیویلپرز اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں ہیں تو آبیسلی وہ لوکیشن آپ کو بہت ہی زبردست پریمیم دینے والی ہے اور اگر میں پرائیسنگ کی بات کروں تو پرائیسنگ لوکیشن کے حساب سے کافی اچھی ہے بیٹر دین دوارکہ ایکسپریسوے آپ کو پرائیسنگ یہاں پر مل جاتی ہے گولز بوس ایکسٹینشن روڈ جیسی لوکیشن پر ایک الٹرا لگجری ایمنیٹیز کے ساتھ رانچ ہونے والا پروجیکٹ اور اس کا پرائیسنگ ہے آپ کا دوارکہ ایکسپریسوے سے بھی بہت ہی اچھی انویسمنٹ اپشن ہے بات کرتے ہیں پروجیکٹ کی تو گیارہ سے بارہ اکڑکا یہ پروجیکٹ سائٹ ہے پانچ سے چھے اس میں ٹاؤز رہیں گے تھری اور فور بی اچھکی کہ آپ کو اس میں سپیسیفکیشنز ملتی ہے اور جو سائزز ہیں آپ کے سائزز انہوں ہیں کافی سپیشیس رکھے ہیں ڈھائی ہزار سے تین ہزار کے بیچ آپ کا تھری بی اچھک پلس آپ کا سٹڈی رہے گا اور جو آپ کا فور بی اچھک پلس نیوٹیلیٹی ہے وہ آپ کا پینتی سو سے چار ہزار سپیر فٹ کے بیچ فال کرتا ہے تو سائزز جو ہیں کافی سپیشیس ہے مائی ون کنسٹرکشن ہے تو آپ کو جو کارپیٹ ایریا ہے کافی اچھا مل جاتا ہے اور آس پاس کی بات کروں تو یہاں پہ شاید ہی کوئی ایسا اپارٹمنٹ ہوگا جہاں سے آپ کو اراولی کا ویو نہ ملے چاروں طرف آپ کے اراولی مل جاتی ہے اراولی رینج جو ہے وہ آپ کے چاروں طرف لگتی ہے سامنے آپ کے کمورشیل ہے جو کہ ایک لیول کے بعد آپ کے ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے کوئی کنسٹرکشن نہیں ہوگا کیونکہ اراولی رینجز لگتی ہے تو جو آپ کا ویو ہے اراولی کا وہ بلکل ڈسرپٹ نہیں ہوتا اور ائر قوالیٹی انڈیکس جس کی بڑی ہی پرابلم ہے ڈیلی گڑگاؤں کے اندر سنس یہاں پہ جو آپ کے سراؤنڈنگ میں ہے بہت ہی کم ریزیڈنشل پروجیکٹس ہے اور اراولی رینج بلکل ساتھ میں لگتی ہے پھر آپ کو ایک لمبا ویو ملتا ہے گرین فوریسٹ کا تو کہیں نہ کہیں جو آپ کا ائر قوالیٹی انڈیکس ہے آپ کا جو ویو ہے وہ بہت ہی زبردست آپ کو اس لوکیشن سے ملتا ہے یہ ایسی لوکیشن ہے کہ آپ نیچر کے پاس رہے کر بلکل سیٹی میں بھی رہ رہے ہو تو اس طرح کی یہ لوکیشن ہے تو میرے حساب سے انویسمنٹ کے لیے بھی بہت ہی اچھی لوکیشن ہے اور if you want to opt for end user point of view تو اسی حساب سے تو اور بھی اچھی پروپرٹی یہ آپ کو نکل کے آتی ہے کنیکٹیویٹی کی بات کروں تو جو نیرسٹ آپ کا میٹرو سٹیشن ہے سیکٹر فیفٹی سکس یہاں سے ڈیڑھ سے دو کلومیٹر کے ڈسٹینس پہ ہے آس پاس آپ کے بہت ہی اچھے آپ کو کلب ملتے ہیں آپ کو یہاں سے فارماؤس کی جو لینڈز ہیں وہ بھی آپ کو پاس میں ہی ملتی ہے تو جو چیزیں ہیں آس پاس وہ ساری لو ڈینسٹی والی ہے اس کے اندر جو ٹوٹل اپارٹمنٹس ہے پانچ سو اپارٹمنٹس کے آس پاس میں ٹوٹل اپارٹمنٹس آئیں گے تو لو ڈینسٹی والا پروجیکٹ ہے سیکسٹی فائب سے لے کر سیونٹی فائب تاؤزینڈ کے بیچ آپ کو کلب ہاؤس رہے گا جیسا کہ پچھلے ڈیڑھ سے دو سال کے اندر سینیریو اگر آپ نے دیکھا اور یہ سٹیٹ کا تو اٹھا گیا کہ پروجیکٹ آنے سے دو تین مہینے پہلے ہی مارکٹ میں ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اب وہ گلت ہے صحیح ہے وہ تو ایک ڈیپیٹ کا پوائنٹ ہے لیکن جو ورکنگ ہے پروجیکٹ کے اندر وہ آپ کی دو سے تین مہینے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو دہ سیم وے اس کے اندر بھی ایو آئیز کے چیکس اٹھانے سٹارٹ ہو گئے ہیں اگزیکٹ کیا انفرمیشن ہے وہ ابھی اس میں بتانا تھوڑا سا مشکل ہے اس کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہو ہمارے نمبر پہ آپ ہم سے کنیکٹ کر سکتے ہو سو دیکھ کہ جیسے جیسے انفرمیشن ہمارے پاس آتی رہے ہم ویسے ویسے آپ کو اپ ڈیٹ کر سکے اور اگر آپ پہ انٹرسٹ بنتا ہے تو جیسے آج کی ڈیٹ میں ہو کیا رہا ہے کہ یونٹس کم آ رہی ہے آپ کی ڈیمانڈ زیادہ ہے تو آپ کو اچھی یونٹ ملے اس کے لیے آپ جلدی سے جلدی ہمیں دے سکتے ہو سو دیکھ کہ آپ کا جو پیورٹی نمبر ہے وہ پہلے نکلے اور اس میں آپ کو چوز کرنے کا موقع ملے اور کہیں نہ کہیں پرائیس کا بینیفٹ بھی ملے گا ایسا نہیں کہ یہ ڈیویلپر پوری کی پوری یونٹس ایک بار میں ہی بیچے گا پہلے ہم ڈیڑھ سو سے دو سو یونٹس ہی نکالیں گے باقی ہم پچاس پچاس کر کے دو تین بار میں یونٹس نکالیں گے پرائیس ریوائز کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے پاس اگر پہلی بار میں آپ پہلی پرائیس میں آتے ہو تو آپ کے پاس فائدہ ہے اچھے پرائیس میں انٹر کرنے کا اچھی یونٹ کو گریب کرنے تو اگر آپ انٹرسٹڈ ہے اس لوکیشن پر انویسمنٹ کرنے میں یا گھر کھریدنے میں تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں on the numbers which are mentioned on this youtube video screen so it was all about upcoming luxury project on golf course extension road پر بھی تو اس سے related information کے لیے ہمیں کال ضرور کریں so it was all about this project thank you very much for your time